بسم اللہ الرحمن الرحیم کپتان کو ایک بڑا رلیف قانونی رلیف مل گیا کپتان سارا دن مہتلی مقدمات میں آج پیش ہوگا اہم ترین مقدمات میں کپتان کی پیشی ہے کپتان ذہن بنا کر آ چکا ہے کہ میں نے ہر محاص پر قانونی محاص ہو انتہابی محاص ہو دونوں محاصوں پر میں نے لڑنا ہے میں نے سیاسی محاص پر سیاسی لڑائی قانونی محاص پر قانونی لڑائی اور میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میری ستائیس سالہ جدو جہد پورامن اور ستائیس سالہ جدو جہد کرپشن کے خلاف تھی اور اب بھی میں اسی کے خلاف کھرا ہوں میرا پاکستان ہے ہم اپنے پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں آج سے یہ دو دن جو ہیں بڑے اہم ترین دن شروع ہو چکے ہیں بڑے اہم ترین دن چوبیس اور پچیس دن پچیس تاریخ اہم ترین دن ہے کئی بڑے بڑے پندتوں نے کئی بڑے بڑے اہم ترین افراد نے متعدد سیاسی شخصیات نے بہت ذات خود کپتان نے بھی یہ کہا ہے کہ اسی ہفتے میں میری گرفتاری متوقع ہو سکتی ہے اسی ہفتے میں مجھے گرفتار کر سکتے ہیں اور کپتان نے میں آپ کو ماں خبر دے رہا ہوں جہاں رات کو کچھ ملاقاتیں کی وہاں کپتان نے ایک ایسا ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کرایا کہ کپتان کی گرفتاری کی صورت میں پورا من جد و جہد کے لیے کپتان کی اس میں کچھ اہم ترین ہدایات ہیں ان اہم ترین ہدایات کے ساتھ کپتان نے کچھ اہم ترین اور چیزیں بھی اس پیغام میں ریکارڈ کروائی ہیں کپتان ایف ای ای بھی بیش ہوگا کپتان باقی جگہ پر بھی بیش ہوگا کپتان ہر اس جگہ پیش ہوگا جس جگہ کپتان کو بلایا گیا ہے کپتان کو ایک بڑا پریف بہت بڑا ریلیف مل چکا ہے کپتان کو جو ریلیف ملا ہے وہ نو مئی کے حوالے سے جو دو مقدمات کے ایک بلکہ ایک پیش سے بھی کم پیش پر جو جج نے سوالات اٹھائے ہیں کہ نو مئی کے واقعے سے عمران خان کا تلق نہیں ہے اب اس کو حکومت چیلنج کر رہی ہے اس کے بعد مطلب چلے گا کہ یہ فیصلہ غلط تھا یا درست تھا لیکن ایک چیز بریز آپ کو میں اہم ترین چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ یہ دو دن بڑے اہم ترین دن ہیں آج کا دن اور کل کا دن اگر ان دو دنوں میں کپتان کی گرفتاری نہیں ہوتی اور کپتان سرخرو ہو جاتا ہے جس کا مجھے یقین ہے کچھ اہم ترین ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کپتان کی ابھی گرفتاری کے کوئی چانس نہیں ہیں ہاں حکومت ضرور چاہتی ہے ہاں پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ضرور چاہتی ہیں وہ تو ایک ایک پل اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کپتان کی گرفتاری ہونی چاہیے وہ تو ایک ایک پل اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ کپتان کی گرفتاری جتنی جلدی ہو سکے وہ ہو جائے کپتان کو وہ گرفتار ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں کپتان کو وہ جیل کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آج کا دن بھی کپتان نے ان تمام سادشوں کو جو پی ڈی ایم نے رچا رکھی ہیں ان کو کپتان نے شکست دے دی ہے کپتان کی پہلے تو اہم ترین ملاقاتوں سے یہ انتہائی پریشان تھے اب کپتان کی ان کو شکست دینے کے معاملے پر کپتان نے جو انہیں شکست دی ہے پی ڈی ایم کے اندر ایک آگ سی لگ گئی ہے آج سپریم کور سے کپتان کی پیشی دوسرے مقات میں پیشی آپ کے سامنے ہیں میرے پاس اہم ترین اطلاع تو یہ ہے کہ کپتان کو کسی اہم ترین جگہ سے یہ پیغام آیا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لئے اسلام آباد میں اپنے ڈیرے ڈال لے اور اسلام آباد میں ڈیرے ڈالنے کے بعد یہاں پر معاملات کو درست کی کی طرف لے کر جائے کپتان کے قریبی ساتھیوں نے بھی کپتان کو کہا ہے کہ آپ کے اسلام آباد ڈیرے ڈالنے سے بہت سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں دوسری طرف کپتان کے اسلام آباد ڈیرے ڈیرے ڈالنے کے بعد کم سے کم کل سے کپتان اسلام آباد ہے آج بھی اسلام آباد آنے والے دن میں بھی اسلام آباد میں کپتان ہوں گے لیکن اس سے دو بری سیاسی جماعتیں جو آپ نے آپ کو بری سیاسی جماعتیں کہتے ہیں تحریکہ استقام باکستان اور تحریک انصاف پارلیمنٹ ایڈین ان دونوں جماعتوں کے کئی اہم ترین رہنماؤں کے اندر ایک خوف کی فضا قائم ہو چکی ہے بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک طرف تو ہاتھ ہو گیا دوسرا کپتان کی گرفتاری نہ ہونے سے ان کے اندر ایک خوف کی ایسی فضا قائم ہو گئی ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کپتان ہم سب کو لے دے جائے گا ایک چیز تم آپ کو بتا دوں تحریک کے انصاف پر پابندی کا معاملہ تو چلا گیا کھڑے لائن وہ جن لوگوں کی خواہش تھی کہ تحریک کے انصاف پر پابندی لگے ان کی خواہش تم توڑ گئی ہے کپتان کے ڈیرے ڈالنے سے کپتان کے سلام آباد ایک دن پہلے آنے سے تحریک کے انصاف پر پابندی والا معاملہ بلکل ختم ہو گیا ہے اب کپتان بہت جلد ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے لیکن یہ دو دن بڑے اہم ہیں ان دو دنوں میں اگر معاملہ تیہ ہو جاتے ہیں کپتان کی گرفتاری نہیں ہوگی اگر معاملہ تیہ نہیں ہوتے تو ہر صورت میں کپتان کو گرفتار کرنے کی کوشن کی جائے گی لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کپتان گرفتار نہیں ہوگا کپتان پچیس کو گرفتار نہیں ہوگا میرے پاس تو ذرائع یہی کہتے ہیں حالات بدلتے ہیں کوئی پتہ نہیں لیکن میرے ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کپتان پچیس کو بھی گرفتار نہیں ہوگا نونک اور پیپس پارٹی میں بہت سے معاملہ تیہ نہیں ہو سکے لندن پلان کے بعد دبائی پلان دبائی پلان پھر ناکام ہو گیا دبائی ملاقات پلان میں بہت سی چیزیں تیہ نہیں ہو سکی دبائی کے ملاقات ہونا دبائی میں کچھ معاملات کا تیہ ہونا دبائی میں کچھ معاملات پر بحث ہونا پیپس پارٹی اور نون لیک میں مکمل طور پر وہاں معاملات تیہ نہیں ہو سکی اور پیپس پارٹی نون لیک میں مزید دوریاں دبائی کے اندر بھر گئی ہیں دبائی میں جو معاملات چر رہے تھے جو دمائی کے اندر کھچری پک رہی تھی وہ کھچری ایسی پکی ہے کہ یہ دونوں بری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف کھل کر آمنے سامنے آ رہی ہیں کیوں؟ انتظار کیجئے اگلے بھی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ